اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارس ٹی وی کا یوٹیوب چینل جی ناظرین تو آج ہم انشاءاللہ سے پھر آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی عالی قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کے بہت زیادہ سوالات تھے کہ بھائی دبائی میں جو ہے وہ سیلری کتنی ہوتی ہے فکس سیلری کتنی ہوتی ہے کمیشن کی پرسنڈیج کیا ہوتی ہے اور کون سے کمپنی ہے اس کا کیا ٹارگٹ ہے تو یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ نیکس ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے لیے بناوں گا وہ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو جی ابھی ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا دوبارہ شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا مجھے واج کیا مجھے سبسکرائب کیا اور مزید جو ہے مجھے آپ کی جو ہے وہ محبتوں کی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور باقی میرے جو بھائی جو فرس ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو زیادہ باتیں کرنے سے بہتر ہے ہم چلتے ہیں نئی ویڈیو اپنی کی طرف تو جی میرے بھائیوں سب سے پہلے تو مین بات یہ ہے کہ میرے بھائی پوچھتے ہیں کہ پیارے بھائی ہمیں کچھ کہہ رہا جی آپ کی بارہ سو فکس سیلری ہے آٹھ سو فکس سیلری ہے اس کے ساتھ پلس کمیشن ہے تو پیارے بھائی میں ایک بات آپ کو کلیر جو ہے نا وہ آج کر دوں کہ دبائی کے اندر کسی بھی ٹیکسی میں فکس سیلری نہیں ہے کوئی بھی اجنڈ کوئی بھی اجنسی اگر آپ کو کہتی ہے کہ کسی بھی ٹیکسی کے اندر دبائی میں فکس سیلری ہے ہے فکس سیلری جو ہے ابو دیبی میں ہے ٹھیکہ جی شارجہ میں ہے اجمان ان سائیڈوں پہ فکس سیلریز ہیں مگر دبائی کے اندر ڈی ٹی زی ہو جائے میٹرو ٹیکسی ہو جائے ریبیا نیشنل کارس کوئی بھی ٹیکسی ہو جائے کسی بھی ٹیکسی کے اندر جو ہے وہ فکس سیلری نہیں ہے ہاں پرسنٹیج کا کمیشن کا جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ٹارگٹ کا فرق آ جاتا ہے پیٹرول ڈیڈکشن کا فرق آ جاتا ہے یہ کچھ معاملات ہیں یہ جو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں مگر ادر وائز فکس سیلری جو ہے وہ دبائی کے اندر نہیں ہے کوئی بھی اجنڈ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی فکس سیلری ہے تو پیارے بھائی وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ فکس سیلری کا دبائی کے اندر کنسپٹ ہے انہی ٹیکسی کی فیلم میں اور ایک اور بات میں اپنے بھائیوں سے شیئر کروں گا کہ اگر آپ یہاں پہ دبائی میں آ رہے ہیں تو اپنے یہ مائنڈ میں بٹھا کیا ہے کہ فکس سیلری نہیں ہے کوئی بھی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی فکس سیلری ہوگی آپ کے پرسنٹیجیں ہوگی ہاں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی محنت پہ آپ کے لگ پہ کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ آزادہ نہ ہے ٹھیک ہے جو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اتنا کام کرنا ہے اتنا کیوں نہیں کیا کیا پرابلم ہے باقی آپ یہ ایک خود مختار ہیں آپ اپنے بوس خود ہیں ٹھیک ہے نا جی باقی سیلریز کا حساب ہے میری ابھی تک جو ہے فرس سیلری نہیں آئی ہے میں خود ویٹ کر رہا ہوں تو باقی پرسنٹیج کا حساب آ جاتا ہے کہ ہم جس کمپنی میں میں ہوں میٹو ٹیکسی میں یہ میکسیمم جو ہے میں تھلٹی فائی پرسنٹ کمیشن دے رہی ہے تھلٹی فائی پرسنٹ سے اوپر نہیں جائیں گے میکسیمم جو ہے وہ تھلٹی فائی پرسنٹ ہے کئی کمپنیز ایسے ہیں جن کی تھلٹی سیون پرسنٹ فورٹی پرسنٹ بھی کمیشن ہے تو یہ آپ کے بینیفیٹس ہوتے ہیں کمپنیز کے کچھ کمپنیز جو ہے وہ سالبا چھٹی بھی دیتی ہیں کچھ کمپنیز نہیں دیتی ہیں اب ڈی ٹی سی کے اندر ڈیمانڈ چال رہی ہے اب عربیہ کے اندر ڈیمانڈ چال رہی ہے مگر یہ ہے کہ وہ لے رہی ہیں جن کے پاس یوری لیسنس ہے جو فریش لوگ ہیں وہ فی الوقت نہیں لے رہے ہیں تو اپلائے کرنے کا طریقہ کر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہترین ہے اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو آپ کا دوست آپ کا کوئی بھی عزیز جو ہے وہ کسی بھی ٹیکسی کے فیلڈ کی اندر ہے تو آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کا کام کروا سکتا ہے بجائے اس کے کسی ایجنڈ کے ہاتھ چڑھیں اس سے پیسے ضائع کروائیں تو باقی یہ ہے کہ آپ خود آ کے اگر اپلائے کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے لگ جائیں گے تو بہتر مشورہ میں نے آپ کو اپنے بھائیوں کا اپلائے کرنے کا وہ ہی دیا تھا اگین یہ ہی کہوں گا کہ اپنے کسی ریلیٹیو سے بات کریں وہ جو ہے وہ آپ کا کام گیا ہے وہ کروا سکتا ہے کمپنی کے اندر باقی رہی بات یہ ہے کہ اتنا میں پھر آپ کو کہوں گا میرا جو کام ہے یا میرا مقصد کسی بندے کو یا کسی بھی بھائی کو ڈیس ہارڈ کرنا نہیں ہے یہ نہ یہ مطلب میرا بالکل نہیں ہے کہ آپ اس ٹیکسی فیلڈ میں نہ آئیں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان سے جی سٹم آتے ہیں کسی بھی ایجنسی سے ہم آ رہے ہیں وہ ہمیں سنیری خواب دکھاتے ہیں جی آپ پچی سو تین زار چار زار پانچ زار دس دہ زار درم تک سیلریہ نکلتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے خود ایک بندے کا سیلری چارٹ دیکھا ہے اس نے یہ ایکسپو کے دونوں میں دس ہزار دو سو درم جو ہے صرف اور صرف اس کی سیلری بنی ہے تو یہ اتنی سیلری بنتی ہے مگر اس کے لیے بھی آپ کو ایکسپیننس چاہیے ایکسپیننس امراض ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جس جگہ چل رہے ہیں دبائی کے روڈز کس طرح کے ہیں اپنے کس روڈ پہ جانا ہے کیا کرنا ہے یہ دانہ ہو کہ آپ بس گھومتے رہیں گھومتے رہیں مین روڈ کے اوپر سواری ملے گی تو یہ کسی طرح کے بہت سارے ٹرمز ان ٹنڈیشن ہوتی ہیں سیلری بنتی ہے بگر یہ ہے کہ سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پرشانی آتی ہیں ٹھیک ہے جی بہت زیادہ جو ہیں وہ چلان گرامے جسے کہتے ہیں فائنز آتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے مین بچنا ہے باقی یہ ایک ایک ویڈیو میں انشاءاللہ جو نیکس ابھی ویڈیو ڈالوں گا وہ صرف فائنز پہ ہوگی کہ کس کس طرح کے فائنز ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان کو ان سے آوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری سیلری جو ہے وہ بچ سکے کیونکہ ہمیں ایک ایک جرم کٹھا کر کے جو ہے وہ سیلری بناتے ہیں تو اس لیے یہ بہت مشکل کام ہے باقی آسان نہیں ہے آسان سے مراد ہے اتنا مشکل بھی نہیں اتنا آسان بھی نہیں ہے مگر محنت کریں گے اللہ پاک پہ بروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ فیوچر میں آپ کو اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کی سیلری بھی بن سکتی ہے آپ کو جب دبائی کا پتہ چلے گا آپ جواب بھی چین کر سکتی ہیں کیونکہ پھر جزائر سی بات ہے سب سے زیادہ جو بندہ دبائی کو جانتا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیبر ہوتا ہے ہر گلی حل محلے ہر ایک چھوٹی چھوٹی ہی جو ہے وہ سڑک سے بھی گزرنا ہوتا ہے تو پھر بعد میں جو ہے آپ کی ویلیو وقت اہمیت جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو مزید انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے بھائیوں کے لیے بناؤں گا صرف اور صرف فائنز پہ کہ فائنز سے ہم نے کیسے بچنا ہے اور کس کس قسم کے یہاں پہ فائن ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری جو نا وہ جسٹم ہم آلائن چیک کرتے ہیں ہماری جو ہے وہ نمبر بلیٹ پہ آیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لائن چینجنگ کا فائن کیا یا یہ کیا ہے باقی اگین یہی کہوں گا کہ فیکس سیلری نہیں ہے صرف اور صرف ٹوٹلی کمیشن بیس پہ کام ہے تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ارسی وی کو سبسکرائب کریں باقی نیکس ویڈیو جو ہے انشاءاللہ میں ٹارگٹ پہ بناوں گا کہ کس کمپنی کا کتنا ٹارگٹ ہے اور کس کمپنی کا کتنے بینیفٹ ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے بھائی کو اللہ نگا بان